حضرت شلال بھائی بتائیے گا یہ گربہ میں کیا بھی جانبر قربانی کے ساتھ ساتھ شیخ سلسہ ناردگی بسم اللہ تعالیٰ آج پیر الاربا یعنی ایڈے قربان ہوئی امت مسلمہ جہاں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانبروں پر زبا کریں گے وہی پر یہ سنت ابراہیمی ہمیں یہ درست دیتی ہے جو اس کا اصل فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی سب سے قیمتی چیز کو قربان کر دی میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی سب سے قیمتی چیز جان دی جب تک امت یہ جذبہ نہیں رکھے گی کہ وہ اللہ کی خاطر اللہ کے دین کی خاطر اللہ کی مغلوق کی خاطر وہ اگر ضرورت پڑے تو وہ جان بھی قربان کر سکتی ہے اس وقت تک ہم سنت ابراہیمی کے فلسفے کو وہ نہیں سمجھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ واضح پیغام ہے آج خوشی کا دن ہے لیکن ایک درد دل کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ فلسطین میں جس طرح ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے لیکن اس کے مقابلے میں جو سنت ابراہیمی کو ادا کرنے والے ہیں وہ اپنی جانوں کی خاطر وہ فلسطینیوں کی مدد نہیں کر میں اگر واضح اللہ تعالیٰ کا پیغام یہاں پر سنانا چاہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سورة النساء میں آیت نمبر پچھتر میں واضح طور پر فرما رہا ہے وَمَانَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الْوِجَالِ وَالْنِسَاءِ وَالْبِلْدَانِ اللَّذِينَ يَقُولُونَا رَبَّنَا اَخْرِجْنَا رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ حَذِهِ الْقَرْيَتِ الظَّالِمِ اَحْلُهَا وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَتُمْكَ وَلِيُّمْ وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَتُمْكَ نَسْسِدًا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے وہ کمزور مرد اور جو عورتیں ہیں اور بچوں کی خاطر تم جہاد کیوں نہیں کرتے اور وہ بچے مجھے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس شہر سے نکال دے جہاں کے لوگ ظالم ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تُو اپنے پاس سے ہمارا تُو دھمائیتی اور ہمارا مددگار بھیج یعنی یہ واضح حکمرانوں کے لیے اور اسی کی تفسیر اگر ہم حدیث پاک ملیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم میں جلد یا بادیر ظالموں سے حساب ضرور لوں گا لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میں ان سے بھی حساب لوں گا جو طاقت رکھنے کے باوجود ان مظلوموں کی مدد نہیں کرتا تو میں آج یہ قرآن پاک کی آیت اور حدیث پاک کے ذریعے اس ایت کے دن امت مسلمہ کے حکمرانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں وہ دن دور نہیں جب تم ان کی مدد نہ کرنے پر اللہ کے جو کہر سے اللہ کے انصاف کے سامنے کھڑے ہو گئے تو آج یہ ایت کا دن ہمیں اللہ کے دین کی خاطر اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کر دینے کا درس دیتا ہے جس سے ہم راکھیں شیر لیویے شیر لیویے جانبر مالی میں جانبر قربانی کے سامس اگر چیز کیسیس کا ادھا رکھیں بسم اللہ تعالیٰ اللہ کی رضا کے لئے اپنی سب سے قیمتی چیز کو قربان کرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ انسان بھی سب سے قیمتی چیز جان دے جب تک امت یہ جذبہ نہیں رکھے گی کہ وہ اللہ کی خاطر اللہ کے دین کی خاطر اللہ کی مغلوب کی خاطر وہ اگر ضرورت پڑے تو وہ جان بھی قربان کر سکتی ہے اس وقت تک ہم سنت ابراہیمی کے فلسفے کو وہ نئی سمجھ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ واضح پیغام ہے آج خوشی کا دن ہے لیکن ایک درد دل کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ فلسطین میں جس طرح ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے لیکن اس کے مقابلے میں جو سنت ابراہیمی ادا کرنے والے ہیں وہ اپنی جانوں کی خاطر وہ خلسطینیوں کی مدد نہیں کرے میں اگر واضح اللہ تعالیٰ کا پیغام یہاں پر سنانا چاہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سنت نساء میں آیت نمبر پچھتر میں واضح طور پر فرما رہا ہے وَمَانَكُنْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَدْعَفِينَ مِنَ الْوِجَالِ وَالْنِسَاءِ وَالْبِلْدَانِ اللَّذِينَ يَقُولُونَ وَبَّنَا أَخْرِجْنَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ حَالِهِ الْقَرْيَدِ الظَّالِمِ اَحْلُهَا وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَتُمْ كَوْلِيُمْ وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَتُمْ كَنَسْتِدْا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مسلمانوں تم میں کیا ہو گیا ہے وہ کمزور مرد اور جو عورتیں ہیں اور بچوں کی خاطر تم جہاد کیوں نہیں کرتے اور وہ بچے مجھے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس شہر سے نکال دے جہاں کے لوگ ظالم ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تُو اپنے پاس سے ہمارا تُو ہمائیتی اور ہمارا مددگار بھیج یعنی یہ واضح حکمرانوں کے لئے اور اسی کی تفسیر اگر ہم حدیث پاک ملیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں جلد یا بادیر ظالموں سے حساب ضرور لوں گا لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میں ان سے بھی حساب لوں گا جو طاقت رکھنے کے باوجود ان مظلوموں